پھر بھی سلوات سارے سائبان تلاوت فرماؤں پھر تمہ سے دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ کل ولی کل حجت ابن الحسن علیہ السلام سلواتکالہ والا بائی ہی فی حضر ساتھ وفی کل ساتھ بن ساتھ علیہ ونہار ولیم وحفظا قائدن وناصرہ دلیلن وائن حتہ تسکنہو ارزاکا طوان وطبتیہو فیہا طویلہ یا رب محمدن و اول محمد صلی اللہ محمدن و اول محمد و اجل فرجال محمد رب بشرہ لی صدری و ایسر لی امری و اخلال اقدتم من لسانی افقہو کولی درود باجمات سارے سائبان تلاوت فرماؤں دعا ہے مالک اللہ جتنے حاضرین مجلس تشریف فرماؤں سیدہ تو اڈے سارے اندر ٹو رہے اپنی بارگاہ اس قبول تے منظور فرماؤں بانیان دا خرچ خراجات میں حکیر دنوکری حسین بادسیادی پاک امہ اپنے عزت والے دربار اس قبول تے منظور فرماؤں جڑے جڑے مومن زدار جس بھی جاتے بیمار ہے مالک اللہ بیماری ہے سجدہ سجادہ واسطہ شفاء کاملا واجلا تافہا آمین سارے ضرور اکھائی لکھان دعا ہمد ایک کو دعا حجت اللہ بکیت اللہ عمر اللہ حقیقی آیت اللہ حل عزمہ بار الہا ساڑے بار میں آکھا دو اور اس تاجیل فرماؤں ہار بشر مومن نویسی آکھا نصیب مومن جو ساپنے بات سے ہمد اچہرے دی زیارت کر سکیے بار میں آکھا دی آمد و سلامتی باست سلوات سارے خندہ پیشانے دن آل تلاوت فرماؤں نعرہ تکمیر خالق حقیقی دنام بہت بلند ہے باوازے بلند نام چاہو نعرہ تکمیر اللہ ہو اکبر نعرہ رسالت نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری جنزدالی محمد وی حد بلند کر کے بولو حیدری حسینیت یزیدیت آل محمد دشمن دلانت دون جہانت سیند منکر دلانت سگیدہ پاک دیزت ازمت سلوات سر سائبان با جماعت تلاوت فرماؤں حضران مظلوم کربلا موالیان حیدر کررار عظیم فرسی ازادی زینت پڑھ کے عظیم چہرے میرے سامنے تشریف فرماؤں زاکری دعویٰ ہے کوئی نہیں میرا اپنا گارے بھائیسی اتبانی ممبر تے کھلوتا مجلس شروع ہوئی آئی تے میں آگیا جے میں بھائیاں حکم کی تا حکم دی تا میلچ پڑھن واسطے ہاں جاں پڑھنا ویسے تے میں کوئی نہ چونکہ ایسی مجلس دے بانی آپاں سارے میں اہمان زاکری انجیڑے پہلے بھی پڑھ گئے اور میرے بعد پڑھنا لے بھی تشریف فرمانے مگر جناب دی تھوڑی جی توجہ ہو جاوے اجازت ہوئے تنوکری پاک دا آغاز کریے اب پچھلے بھائی بھی تھوڑا جا اگر ایک ایک قدم اگیے آ جاؤ تو پھر لطف آ جائے گا پڑھن دا بھی اور میرے بعد ملک پاکستان دا بہت پیارا نام ہے بڑے بھائی تشریف فرمانے تو اچھا ماحول بڑھ جائے گا ایک سلوات باجماد سارے سائے بانتے لائے چار سترہ تو نوکری دی ابتدا کرنا پھر فیصلہ کر دیں کتنا پڑھنا چاہیے دیں پیادہ حسینیت کی کہاں تک ہیں سرحدیں آخر لاہور مغلپورے سترہ اتھے ضائع ہو جانے گیا پھر لطف نہیں آئے گا توجہ میری گزاری جناب دے مزاج مولا تو میں واقفا سجد خبے سارے میرے اپنے تشریف فرماؤ میں پہلا مصرہ تلاوت کیتا ہے حسینیت کی کہاں تک ہیں سرحدیں آخر یزیدیوں کے یہی وسوسیں نہیں جاتے کیڑے وہ بادشاہ جو تنہا تھا کربلا میں کبھی اب اس کے کتنے علم ہیں گنے نہیں جاتے سبحان اللہ جڑا ہاتھ اٹھے کسی دا مہتاج نہ ہوئے ہاتھ اٹھا ہوئے ملکبولو حیداری مہربانی حضر و بادشاہ حجو تنہا تھا کربلا میں کبھی اب اس کے کتنے علم ہیں پنجی سفر اسے مقام تھے پھر بانی دی ایسی ایت دنال آزری ہوئے گی چھبیس سفر نووی اسے مقام تھے آزری ہوئے گی انتی سفر میرے بہت پیارے بھائی تشریف فرمانے درجات بلان نوون ڈاکٹر افضل صاحب دے انتی سفر با مقام غازی آباد انشاءاللہ ملک پاکستان دے ڈیر سارے مدہ خان میں اکیر بھی با ایسی اتبانی ربی اللہ ولدہ پہلا اب تا عادل شاہ جی لال پلتے مجلس اعداء ہے تو تمام آتمیاں کے درخواست ہے کہ سارے حاضر ہوئے ہیں ہوئے اجازت تے دو سترہ کسیدے دیاں سنا لیے نہ آمیر بھائی حکم کر دے تے نہ میں پڑھ دا مگر اونا آکھیا ہے کہ بھاویں تھوڑا پڑھنا ہے لیکن پڑھنا پورا ہے خمے غدیر کا مقام ہے گرمی ڈیر ساری ہے تازے نوانکور حاجینے تو اسے سجیاں گھبیاں نہیں ویکھنا ویکھنا میرے پاس ہے جنہاں میرے بات پڑھنا ہے ممبر تے موجود نے توجہ کرو گے تے دو سترہ سڑا کے سلام کر جامنگا وگر نہ پھر لمبا کرنا پہ جائے گا جے توجہ نہیں کرو گے خمے غدیر کا مقام ہے آپ بھائی گرمی بہت ساری ہے سہران نے اپنی تپس چھوڑی ہوئی ہے سورج بھی سوہ نیزتی آیا ہوئی ہے تے کئیاں بندیاں نوخدشہ سی کہ اعلان ولایت دا ہو جانے ہیں اونا دے دل وکھرے سڑ رہے ہیں چلو تھوڑی جی مزید توجہ گرمی بھی بہت زیادہ جلدی بھی بہت زیادہ من بھی جلدی بہت زیادہ ہے سرکار محمد مصطفیٰ سہرائج کافلے دی بریک لوا لئی تے بندے آکھن لگ پہ سرکار گرمی ڈیر ساری ہے اے تھے کم کیڑا ہے محمد مصطفیٰ فرمایا کم بڑا ضروری ہے اونا آکھن سرکار چل لے تے مدینہ یہاں ہوتھے جا کے کر لینا سرکار محمد مصطفیٰ فرمایا تو انہوں گرمی دی پہئی ہے میں نے رسالت دی پہئی ہے اللہ نے آکھن اعلان کرنا ہے تے کرنا بھی اے تھے یہ سرکار محمد مصطفیٰ اپنے بڑے لات لے جے پیارے جے نوکر جے دنا میں سلمان محمدی سلمان نو نیڑے بلایا سرکار آکیا سلمان پہلا کم تُو کرنا ہے دوجہ کم میں کرنا ہے سلمان ہاتھ جوڑ گیا کیا سرکار میں کی کرنا ہے سرکار محمد مصطفیٰ فرمایا سلمان تُو بس اتنا کرنا ہے علی سے جاتی ہے جان جن کی تُو جان کر ان کی جان لے لے جے تُسی بھی پچھے رہے جانا ہے تے پڑھن دا فیدہ کوئی نہیں مہربانی جیسے ہاتھ چالے ہے بھائی آخر تہی توجہ رہا ہے امال لے لے کمر بھائی میں خصوصی دعا چاہاں گا لالا توجہ میرے گزارشتے ایک لفظ استعمال ہو رہے ہیں پلان جنہ دا ممبر بنیا ایک لفظ ہے پلان جیڑا تو انہوں بھانیاں دیتا ہے میرے بعد ہے درشان انہوں پڑھانا جی انہوں تو بات سفتر بھائی انہوں پڑھانا جی پھر اینڈ عمران شاجی کرانا ہے اے تو انہوں پڑھا پلان ہے اجدہ شڑو لے لطف لے نے ویسردہ سرکار محمد مصطفیٰ فرمایا آخر تہی میری نگائے بیٹھے کھلو تے عزدار توجہ کرنا سرکار محمد مصطفیٰ سلمان نے فرمایا سلمان بس کرنا اتنے علی سے جاتی ہے جان جن کی تو جان کر ان کی جان لے لے جو مان جائیں امان دے دے اور جو نہ مانے امان لے لے بیان کر کے بیان میرا پخن پخن کا بیان لے لے جو بھاگنے کا پلان رکھتے ہیں آج ان کے پلان لے 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 کیڑا شیہ جدہ ہاتھ لے رہ گیا ہے ہاتھ اچھا بے ملکبولانی نالکالاندارے مہربانی سے مہربانی ہے جو آئے شکریہ مہربانی سے لو ایس تو سوڑا ماحول بڑھ نہیں سکتا ہون میں دو شیر پڑھن دا لطفہ جائے گا مہربانی سے میں پھر بڑھ دے میں آئے شکریہ جی جو بھاگنے کا پلان رکھتے ہیں آج ان کے سارے بولو کے تو لطفہے گا جو بھاگنے کا پلان رکھتے ہیں آج ان کے سہرائی گرمی ڈیر ساریہی بسم اللہ بابا جی ممبر تشریف لیند پھر کسیدہ شروع کرتے ہیں اجازت ہے سرکار لو میرے پہلو ایک صادات ازام تشریف فرمانے تو اینہ تو بھی دعا آسل ہو جائے گی بابا جی اجازت ہے کسیدہ سنننے خمے خدیردہ اور اے او باقی ہے جیڑا بچیان بچیان مگر میں کچھ بولی ہوں یا گلنا یاد بھی کر آلانگا اہتے بجو سارے ہندی سہرائی گرمی ڈیر ساریہی اہتے تے اونسکون ہو گیا ہے موسم بھی بہتر ہے ایک سلوات کسیدھی علی تلاوت فرماؤو تا کسیدہ شروع کرتے ہیں شہرہ کا منظر عجیب تھا شہرہ کا منظر عجیب تھا یہ منظر پڑھیں گا ایک لفظ کا وجہ نہیں آج ہوشے شہرہ کا منظر عجیب تھا بجا سہرہ کا منظر عجیب تھا یہ فرش عرش کے قریب تھا یہ فرش عرش کے قریب تھا یا حق کمیمبر سجا دیا یا حق کمیمبر سجا دیا فردشانی میں پڑھنی نہیں دلان تلکس کرنی ہے سار چھوڑا حق کمیمبر سجا دیا سرور نے اپنی زبان سے سرور نے اپنی زبان سے خیر العمل کے بیان سے خیر العمل کے بیان سے من کو تو مولا سنا دیا کمیمبر سجا دیا سرور نے اپنی زبان سے خیر عمل کے بیان سے کمیمبر سجا دیا مگر میں امید نہیں کردہ کہ سترہ زمین تٹڑ جانگیاں آج کیونکہ برسات مہین ہے بارشیں تقریباً روز ہو رہی ہیں دو نقصان بارش کردی ہے ایک تے پانی کھلو جاندہ ہے دوجہ نقصان ہوندہ ہے ٹرانس فارمر اٹ جاندہ ہے پتی بند ہو جاندی ہے اے جڑے نہیں نہ بولے اے نادی نہیں جاندی خمے قدیر تا مقام ہے سہرائی گرمی ڈیر ساری ہے بارش بھی نہیں ہوئی تے کئی چہرے گلاب دے پھولاں گو کھڑ گئے تے کئی چہرے اندے ٹرانس فارمر اٹ گئے پرمنینٹ بجلی بند ہو گئی تشریبی نہیں توزیبی نہیں کتنی دات دے ہوگے کتنی دعا دے ہوگے تے مسردہ حق دے ہو جاوے آخرتہ ہی سرچہ ہو تمہیں گلکلی اکریا سلمہ کا چہرہ چمک اٹھا سلمہ کا چہرہ چمک اٹھا سلمہ کا چہرہ چمک اٹھا دھمک اٹھا دھمک اٹھا دشمن ویلائیت کا چل اٹھا سوالا کے آجی آجوم میں سوالا کے آجی آجوم میں آدھر کو مولا بنا دیا ہے میں آرے لہوردہ ہاتھ اچھا وے ہاتھ اچھا وے ملکبولو ہاتھ اچھا وے ہاتھ اچھا وے ہم میں حیدر کو مولا سارے بولو حیدر کو مولا مولا اچھا ہر ممبر اپنی خصوصیت رکھتا ہے فضیلت رکھتا ہے جو میں کوفے دا ممبر مسجد نببی دا ممبر وہ فضیلت اس واسطے رکھتے ہیں ان کے معصومین بیٹھتے رہے ہیں اے ممبر بڑے آئی پلانے آئندہ میرے پلانے بھی کوئی عرش تو نہیں لگتے خوڑے آئے تو لگتے ہوئے لوکیٹی تاہت آئے گی تے میں سلام کر جاوانگا پلانے آئندہ ممبر کےٹا عظیم ممبر سرچوں نے آجو حسین تے مگل کریا کریا پالانے کتنا جے مہا پالانے کتنا جے مہا پالانے کتنا عظیم مہا پالانے کتنا عظیم مہا پالانے کتنا عظیم مہا ان پہ کھڑے دو کریم 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 مہا یہ کلیم ہے میروں جسے کلیم ہے سرور نے دیکھا تھا ہاتھ جو سرور نے دیکھا تھا ہاتھ جو محیات سب کو دکھا دیا آئے 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 سلامت رہو اب آد و شاید رہو اچھے آیات کیسے دا محتاج نہ ہوگے لو ایک ستردہ حکم ہے وہ تلاوت کر لی ہے غالباً میں جتنے بار بھی اپنے علاقے جس پڑھا اس ستردہ حکم ضرور ہوندہ ہے دل میرا کو جو ہر سی آنکھ ہوتے ایک ستر تلاوت کر لی ہے بائی جان بچ کے رمین تو غازی کو لن بچ کے رمین بچ کے رمین تو غازی کو لن بچ کے رمین بچ کے رمین تو غازی کو لن بچ کے رمین بجا کے رمین افراد کر exemption میں ہے بچ کر میں تو غازی کو لوں بچ کر میں لالے علی دا کیسے تو نئیوں ڈرنگا ڈردا ڈردا تو غازی کو لوں بچ جیڑے پچھے رہ گئے نے یابد بھائی فردشانی درلان دی کوشش کر دا رہے بندے میں لیکھ رہا مولا جان دے نے جب اللہ ممبر تکلوتا میں فقط پوری پا رہے ہیں اور اللہ جانے کو لہن دین دا معاملہ یہ کی وجہ ہے چل میں کوشش کر دا فردشانی پڑ دا ہاتھ بھی کھول جان چہرہ بھی کھڑ جاوے نارا بھی لگ جاوے سامنے کھڑا کر کے اپنے پوتر نوہ کرے بچ کر میں تو غازی کو لوں بچ کر میں لالے علی دا کیسے تو نئیوں ڈردا 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 تم مطھا زارا سوچ کے لامے سوچ کے لامے تم مطھا زارا سوچ کے لامے اوہ تا دشمن جوانی نہیں ہو چار دا شاباز ہاتھ اچھاوے بل کے قرآن پھلو ہاتھاری زندہ بھائی مہربانی سرکار شکریہ جی اٹھے ہاتھ کسی دے مہتاج ناوڑ لالا آخری سے تردہ سلام کریں لگا آخرتہ ہی نگاہیں میری مجھے ملے مسئلہ تو ہی ناتے اوہ ساکھیا ابا جی منہ علی دا پتر وٹا بہادر ہو سی مگر دشمنہ دیاں تاریفہیں اتنی ہیں نہیں کری دیا بابا جی اٹھے اکی تشریف لائے ہو بسم اللہ اکی آجو 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 بسم اللہ بسم اللہ باقی رمضانی بات لو دعا فرمائے آجے اوہ ساکھیا ابا جی مانے آلی دا پتر وٹا بہادر ہو سی مگر دشمنہ دیاں تاریفہیں اتنی ہیں نہیں کری دیاں میں عرب دے وٹے پہلوان بلائے ہو انہیں پاس دنال لڑا نباستے میں کرای دے کاتل بلائے ہو انہیں پاس دنال لڑا نباستے ساکہ بیٹا انفرمیشن تین کافی جادہ تے میں تیری انفرمیشن چیز آفا کرن لگا میں تین گل چھوڑا رہے ہیں سفین دی اس ونی آئی آلی دے پتر دا بجپن تے اس بجپن دے بیچ مٹ وٹے پہلوانان دے پیارنال لگندتے تے نوز ملنے این جوانی دے بیچ آخ لگا پای جہ ٹائی بہادر ہو وہی آلی دا بیٹا جہ ٹائی جنگ جو ہو وہی آلی دا بیٹا میں رب دے وٹے پہلوان بلائے ہو انہیں پاس دنال لڑا نباستے میں کرای دے کاتل بلائے ہو انہیں پاس دنال لڑا نباستے جیڑا نو کر بیٹھ ہے علمہ والے دا سر چاوے دو جنو چھوٹی آخر لگا پاچی رب دے بڑے بڑے پہلوان کرائے دے قاتل عباس دن اللہ نواز دے اپنے پوتر نو مخاطب کر گیا کریا بیٹا پھنچ دے دے جدو کتے لندہ جانے ناس پچے جاندے نے کرائے دے جانے ہاتھ چاوے میں کبھولو نیرالی کلندہ را موسیقی